نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امم آباد ہم مسلمان غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم اپنے نمازوں پر گھمنٹ کرتے ہیں روزوں پر گھمنٹ کرتے ہیں حج عمر تحجد پر گھمنٹ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے کسی سے نفرت کی تو ہمارے روز حج عمر عصاری زی ہو جائیں گی اور یہ غلطیاں کتاہیاں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم روز کرتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جو بندہ کسی سے نفرت کرتا ہے یہ اس بیماری کا شکار ہوگا یعنی یہ تو فرمان میں ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے کسی سے نفرت کی کسی وجہ سے تو عائب آپ کے اندر پیدا ہوگا اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیں گے اور ہمارے معاشرے میں عام ہیں حالانکہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہماری عادتیں کفار والی ہیں یہودی والی ہندو والی ہیں ہندو نفرت کرتا ہے مسلمان سے نفرت مسلمان نہیں کر سکتا حالانکہ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے گناہگار مسلمان سے نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم کرتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں آپ کسی اچھا مل سے محروم ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا اور آپ کی بات جب ہی رہے گا ہو جائیں گے حضرت دعوت علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا امام غدالی رحمت اللہ علیہ نے حضرت دعوت علیہ السلام باہر نکلے یہ کیڑے کو دیکھا دل میں تھوڑی سی تھوڑی سی نفرت ہی اللہ نے ہمیں دکھانے کے لئے اس طرح کے واقعات امت تک پہنچائے مسلمانوں تک پہنچائے کیڑے کیڑے سے نفرت اللہ نے کیڑے کو گویائی دے دی زبان دے دی پندو کی طرح بولا وہ حضرت دعوت علیہ السلام سے مخاطب یا اور کہتے ہیں دعوت میں روزانہ ایک ہزار مرتبہ فلان ذکر کرتا ہوں ایک ہزار مرتبہ فلان ذکر کرتا ہوں ایک ہزار مرتبہ فلان ذکر کرتا ہوں آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں فوری طور پر اللہ کی طرف ہوتے ہو جیو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں کیا کہہ بیٹھا اس کیلے کو فضول سمن بیٹھا آپ تجربہ کر کے دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو بندہ کسی سے چاہے وہ سیاست میں ہو مسلک میں ہو مذہب میں ہو گروہ میں ہو سلسلہ میں ہو جماعت میں ہو کسی میں ہو جب ہو جنگر نفرت کرتا ہے جیسے کہ ہم روٹین ہیں ہماری ہم نفرت کو گناہ نہیں سمجھتے اس سے آپ کو جانتا ہوں جو صرف چائے پینے سے نفرت کرتا تھا اپنے رشتہ دار سے وہ صبح شام چائے پیتی تھی ایک ان کی رشتہ دار تھی عورت تھی بڑی عمر کی تھی وہ چائے کی عادی تھی اب یہ چائے نہیں پیتا تھا تو بچپن سے لا شعوری طور پر یہ نفرت کرتا تھا یہ چائے کیوں پیتے ہی ترانے کہ دو دفعہ پیتے تھی اب وہی شخص وہی شخص دن میں چھے مرتبہ سے زیادہ چائے پیتا ہے وہ کہتا ہے چائے کے بغیر میرا گزارے نہیں ہے یہ اس نفرت کا نتیجہ ہے کہ آپ جس کے لئے اللہ کے بندی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے نفرت کرتے تھے وہی بیماری آپ کے اندر آگئی آپ جس کام کے لئے نفرت کریں گے کسی عیب کی وجہ سے مسلمان سے لیکن عیب سے نفرت ہونی چاہیے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے بندی سے برائی سے نفرت ہونی چاہیے مسلمان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کرتے ہیں کسی مسلمان سے کسی برائی کی وجہ سے وہ برائی آپ کے اندر منتقل ہوگی اللہ اس کی توبہ کی توفیق دے دے گا سیکڑوا کیا کوئن جانتا ہوں میرے علم میں ہیں اور میری چونکہ عادت ہی اس طرح کی واقعہ تکٹھے کرتا ہوں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہہ راب نفرت کرتے ہیں کسی سے دیکھ لیجئے گا وہی کام آپ کریں گے کچھ عرصہ بعد اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں تو میں اسی لئے التجاہ کرتا ہوں ترخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بھائیوں سے خدا کے لئے نفرت کو چھوڑ دیجئے خدا کے لئے یہ شیطان کا طریق ہے رحمان کا نہیں یہ میرے نبی کے سنت نہیں میرے نبی محبت کیلئے آیا تھا نفرت کرنے تو کافر آئے تھے یہ کافروں کا طریقہ تھا میرے نبی کا طریقہ نہیں تھا ہم مسلمان تربیت کی کمی وقت جیسے نفرت میں پڑ گئے آئیے توبہ کر لیجئے اگر آپ نفرت کرتے رہیں گے تو آپ کے عمال بھی تہہ ہو جائیں گے وہی چیز جو نفرت کا ذریعہ بن گئی وہ چیز آپ کے اندر منتخل ہو جائے گی اللہ ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ فرمائے ہر گناہ سے محفوظ فرمائے مسلمانوں سے نفرت کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے موسیقی موسیقی